اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ جتنے فلاحی رفاہی سوشل ورکنگ کے کام ہیں وہ ویسٹن لوگوں ہی کو سوجے ہیں اور مسلمانوں نے اس میں کوئی کام نہیں کیا آئیے آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں قرون اولہ سے صحابہ اکرام کے دور سے لے کر تابعین تبہ تابعین اور شروع کے چند سو سال کے چند واقعات بتاتا ہوں آپ کو سٹارٹ کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے آپ نے معذوروں کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا تھا اور ان کے لیے قوانین اور محکمیں بنائے تھے اسی طرح ولید بن عبد الملک نے یتیموں کی کفالت بھی کی اور معذوروں کی خدمت کے لیے خادم بھی دیئے اور نابینہ لوگوں کے لیے رہبر مقرر کیے کیونکہ نابینہ لوگ دیکھ نہیں سکتے تو جن کے پاس کوئی اس طرح کی مدد نہ ہو ان کے لیے بازابتہ گورمنٹ کی طرف سے ایسے لوگ مقرر کیے جو ان کے کام کرتے تو انہیں رہبر کھا جاتا اسی طرح ولید بن عبد الملک نے بیماروں کے لیے بیمارستان کے نام سے ایک ادارہ بھی قائم کیا تھا اب آجائے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں تو انہوں نے چلنے پھرنے کے لیے خادم اور معذوروں کے لیے دیر حسقیال کے نام پر ادارہ قائم کیا تو بازابتہ ان لوگوں نے اپنے زمانے میں ایسے انسٹیٹوشنز اسٹیبلش کیے جہاں پر ڈس ایبر لوگوں کے لیے خدمات ہوتا اچھا اب آجائے خلیفہ متوکل کے زمانے میں انہوں نے معذوروں کی دیکھ بھال کے لیے اپنے زمانے میں اقتامات کیے پھر احمد بن طولان نے مصر میں بیمارستان طولون احمد بن طولون نے اپنے زمانے میں بیمارستان طولون کے نام پر ایک ادارہ قائم کیا اور صرف ادارہ ہی قائم نہیں کیا بلکہ وہاں پر خود جا کر تنگ دستوں کی شکایات بھی سنتے اور دیکھ بھال میں غفلت برداشت نہیں کرتے تھے اس طرح علماء کرام نے معذوروں کی خدمت اور دیکھ بھال اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی ہے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے ان کو تانہ نہیں دینا چاہیے ان کے والدین کو کوئی الزام نہیں یہ ٹھہرانا چاہیے ہمارے معاشرے میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ سمجھتے ہیں کہ اگر اولاد کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو سمجھتے ہیں والدین کے کوئی گناہ ہوں گے جو اولاد کے آگے آگے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام اس کو کرنا اور انہیں معاشرے میں ایک عزتدار مقام دلانا اور اس طرح کے اور بہت سارے معاملات ہیں تو اینیوئے علماء کرام نے اس تصانیب بھی زمن میں کی ہیں جیسا کہ جاہش کتاب البرسان والعجان والعمیان والحولان اسی طرح حثیم بن عدی کی ایک کتاب اصحاب العاہیات اسی طرح سلاح الدین سفدری کی ایک کتاب نکت الحیمان فی نکت العمیان اسی طرح الشعور بالعذور یہ چند ایک کتابیں ہیں جو علماء نے اس زمن میں تصنیب کی ہیں کہ معذوروں کے بھی حقوق ہیں اور اسی طرح جو ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بولی ایک روایت بھی میں نے آپ سے شاید پہلے ذکر کی ہو کہ جو پاگل ہو سویا ہوا ہو نابالق بچہ ہو ان سے نماز ساکت ہوتی ہے نہیں کہ ان سے پوچھ نہیں ہے کیونکہ جو پاگل ہے وہ بھی تو معذور ہے ذہنی طور پر معذور ہیں تو اس کو تو ذہنی طور اسی طرح بعض آج کل کی زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہیں اس قسم کی ذہنی بیماریاں ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنا منٹل لیول کھو بیٹھتے ہیں یا عمر ان کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے لیکن منٹلی وہ چھوٹے بچے ہی ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی وہی احکام ہیں کہ وہ چھوٹے بچے والے حکم ہوں گے وہ بظاہر بڑے نظر آ رہے ہیں تو اسی طرح کے معاملہ جنہیں دین نے آسانیاں پیدا فرمئے ہیں اچھا اب ایسے لوگ کیونکہ ان کے اوپر سے قلم ہی اٹھا لیا گیا ہے جو سویا ہوا ہو یا نابالغ ہو اسی طرح کوئی ذہنی طور پر اس طرح پاگل ہو یا اس کا ذہنی توازن جو ہے وہ برقرار ہی نہ ہو تو وہ اس طرح کی نشونما ہی نہ ہوئی ہو کہ وہ اس کے اوپر قوانین لاغو ہو سکتے ہو تو اس کے اوپر سے تو قلم اٹھا لیا جاتا ہے تو جب قلم اٹھا لیا جاتا ہے تو اس کی تو گناہ لکھے ہی نہیں جاتے جب گناہی نہیں لیکھے جاتے تو قیامت کے دن جب وہ حاضر ہوگا تو یہ جو معذور لوگ ہوتے نا قیامت کے دن معذور نہیں اٹھائے جائیں گے یہ جسمانی کمیاں دنیا کی زندگی تک محدود ہیں قیامت کے دن جب انہیں اثر نو نیا جسم عطا کیا جائے گا وہ کامل ہوگا مکمل ہوگا اور جو آپ کو ظاہری بیماریاں نظر آ رہی ہوتی ہیں نا آؤٹسائیڈ میں وہ روحانی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں روح ان کی بلکل کمپلیٹ ہوتی ہے ہر ایک کی روح تکمیل کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے جسمانی آرزے ہوتے وہ دنیاوی زندگی تک محدود ہوتے قیامت کے دن جب یہ لوگ اٹھائے جائیں گے تو مکمل ہوگا اب دیکھیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی اے نابینہ صحابی کی ہمیں مکی زندگی سے ہمیں ملتی ہے بات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کتنا بڑا عزاز دیا کہ مسجد النبوی میں کتنا بڑا عزاز تھا ان کے پاس ازان کا دینا نماز کا پڑھانا ان کو خاص ایک عزت و اکرام و تقریم دی جاتی تھی تو اس طرح جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی ہمیں اس طرح کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں تو اب ایسے لوگ چونکہ ان کے پاس گناہ تو ہے نہیں کوئی تو یہ کون ہے جنتی ہے اور اللہ نے چاہا تو شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے اور ان کے ماں باپ جنہوں نے ان پر اتنی محنت کی ہے اور صبر اور شکر کے ساتھ یہ وقت گزارا ہے تو ان کو ان کے صبر کا بھی بہت اچھا بدلہ دیا جائے گا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں جا بجا اس کے اوپر ایک بڑا ایمفیسس ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں جو لوگ صبر کرتے ہیں تو ان کا عجر بہت اللہ کے ہاں بہت عالی ہے اب دیکھیں نا مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے صبر اور استقامت کے بدلے میں اللہ انہیں انعام کے طور پر جنتی اور ریشمی ملبوسات سے نوازے گا سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ثابت قدم رہنے والے ہوں گے ان کو ان کا صلاح بے حساب ملے گا سورت الدہر میں پچھلی والی آئے سورت الدہر میں ہے کہ ان کے صبر اور استقامت کے بدلے میں اللہ انہیں انعام کے طور پر جنت اور ریشمی لباس سے نوازے گا تو اب آپ یہ دیکھیں نا جو صبر کرتے ہیں اور استقامت رکھتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں ان کے لئے جنت اور یہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ جو لوگ بھی کسی بھی قسم کی اس طرح کی مشکل میں گرفتار ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اور یہ نہ سمجھے کہ وہ کسی سے کم ہیں وہ لوگ جو بظاہر آپ کو معذور نظر آ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا قیامت کے دن ان کے کتنے عالی مقام ہوں گے اس لئے خدا کے لئے کسی معذور کا مذاق نہ اڑا ہے اس کے ماباب پر تان تشنہ کریں وہ اتنے زیادہ مصروف ہیں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو لے کے ان کے لئے آسانیاں پیدا کریں ان کے لئے اور مزید مشکلات نہ پیدا کریں رشتدار ہیں تو رشتداری کا صحیح حق ادا کریں دوست احباب ہیں تو دوست احباب ہونے کا صحیح حق ادا کریں مجھے اس کے کہ آپ ان کے لئے اور زیادہ چوبن گوائز بن جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مختصر ہی صحیح ویڈیو میں لیکن اس طرف آپ لوگوں کو ایمفیسس کرانا ضروری تھا کہ مسلمانوں نے شروع ہی کے دور سے اس پر بڑا کام کیا ہے اور خدا کے لئے ایسے لوگ جو اس قسم کی کسی بھی مشکل یا پریشانی میں ہوں ان کو آپ نے عذیت نہیں دینی بلکہ آپ نے ان کے لئے آسانیاں پیدا کر رہی ہیں آپ نے ان کے لئے ایسے اقدام کرنے ہیں کہ اس سے ان کے لئے آسانیاں پیدا اچھا اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ آنکھوں سے معذور ہو جو آنکھوں سے معذور ہوتے ہیں ان کے لئے تو خاص طور پر احادیث مبارکہ موجود ہیں میں اس پر ایک اسپیشل درس بھی دوں گا ایک حدیث آج ذکر کر دیتا ہوں آپ سے بخاری شریف کی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے خود سنا ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا کہ ان اللہ تعالی قال کہ اللہ تعالی فرماتا ہی تو یہ حدیث قدسی ہوئی یعنی وہ حدیث جس میں حضور کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے اور کیا فرماتا ہے میرا رب جب میں کسی بندے کو اس امتحان میں ڈالتا ہوں کہ اس کی دو محبوب چیزوں یعنی آنکھوں کے بارے میں امتحان میں ڈالتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس صبر کے بدلے جنت کی صورت میں میں اسے جنت عدافر یعنی اس صبر کا جو بدلہ ہے میں اسے جنت کی صورت میں عطا کرتا ہوں تو یہ اللہ عز و جل کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے اور اسے امام بخاری نے کتاب الطب میں اس کی تخریج کی تو بہرحال انشاءاللہ تعالی مصیبت پر صبر سے متعلق اور نابینہ افراد سے متعلق احدیث مبارکہ اور بھی ہیں وہ کسی اور درس میں انشاءاللہ تعالی آپ سے ذکر کروں گا یہاں کہنے کا مقصد یہ تھا اس معاملے میں صبر کر کے اس کے ساتھ معاملت کرتے ہیں اور آسانیاں کرتے ہیں اس کے لیے تو انہیں بھی بڑا عجر و ثواب ملتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری